ہمارے نمان خطیب حضرت علامہ مولانہ حسنین علوی صاحب بہت خوبصورت انداز سے اپنا بیان فرما رہے تھے رب تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور آواز میں وزید ورکتیں عطا فرمائے اور ان کی ناعت کے دوران تشریف لائے سرزمین جنگ کا خوبصورت نام بلبل مدینہ محمد اسد رضا سے علوی صاحب جو کہ ابھی چند لمحات کے بعد اپنی حاضری پیش کریں گے میں نے آپ کے تین سے چار منٹ لینے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے مجھے حکم ہوا ہے حافر رمضان صاحب کا تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دو تین گزارشات رکھنی ہے اسد بھائی ایک آپ سے گزارش پہلے یہ ہے میری بات کو آپ نے دھیان سے سننا ہے توجہ ادھر ادھر نہیں رکھنی بڑی مربانی پہلے اگر کوئی ایک فرد گستاخی کرتا حضور کی شان میں تو اس کو فینار کر دیا جاتا لیکن اب ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے اب معاملہ جو ہے فرانس میں وہ ملکی لیول پر پہنچ چکا ہے یہ بات آپ جانتے ہیں نا اگر نہیں جانتے تو اب سن لیں کہ اب معاملہ ملکی لیول پر پہنچ چکا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے فرانس کے اندر ملکی لیول پر حضور علیہ السلام کی گستاخی میں خاکے بنائے جا رہے ہیں تو اگر آپ حضور علیہ السلام کے سچے دیوانے ہیں تو جو میں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ریلی نکالنی ہے جمعہ والے دن اس کا حصہ بننا ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے آپ نے اس ریلی کا حصہ بننا ہے میں خطب نموت کے حوالے سے چند شیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے گا تو میں نے اپنی حضور علیہ پیش کرنی ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے جو حضور کا دیوانہ ہے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نہیں 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 سارے نہیں ہاتھ اٹھا رہے سارے نہیں ہاتھ اٹھا رہے سب لوگ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حضور علیہ تاجدارہ ختم نبوت تاجدارہ ختم نبوت لانت ہو مرزے کانے پر لانت ہو مرزے کانے پر دونوں ہاتھ پہ شانی پہ رکھ کے کہو سلام ہو حسین کے نانے پر سلام ہو حسین کے نانے پر ہاتھ اٹھا کے جتنا زور لگا سکتے ہیں آپ نے بولنا ہے ابھی تو ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم نے بس صرف نعروں تک گیم رکھی ہوئے اب ہم نے نکلنا ہے ہم نے عمل ہمارے عمل بہت کام ہے کیونکہ اقبال نے کہا تھا عمل کم کم ہے تقریریں بہت ہیں پیرے پلٹنے کی تشہیریں بہت ہیں اور اقبال نے کہا تھا کل جن کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے فٹ پاتھ پر آج مردہ پڑے ہیں اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ان کے لئے اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت یہ بازی یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہار ہوگے فرانس والوں کو للکار رہا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہار ہوگے ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مار ہوگے یار آپ بول نہیں رہے آخری مردوہ آپ نے دینا ہے آخری مرتبہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں حضور کی ذات کے لئے تو آپ کی مہربانی ہوگی کھڑے ہو کر مووی والا بھائی اب کیمرے کو گھمائیں دیکھیں اس غلام کا ہاتھ کیچ کر جو تاجدار سرور کائنات تاجدار کائنات کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے باوازے بلند بول رہا ہے سب نے نعرے کا جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ لبائی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوہ دیکھو 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 کون بندہ بولے گا کون بندہ نہ بولے گا ہر بندہ اس نعرے پر نہیں بول سکتا اس نعرے پر وہی جواب دے گا جس کی زبان پر مہر تاجدار کائنات نے لگائی ہے اگر آپ حضور کے دیوانے ہیں تو آخری مرتبہ ہاتھ بلند کریں میں مائک شنہ خان کے حوالے کر رہا ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑی مربانی تشریف رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں پھر یہ شہر پا رہا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہار ہوگے ہر کھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مار ہوگے